بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 29 نومبر 2020 بروز اتوار 14 ربیت سانی بمطابق 1442 سجری سعودی عرب کی تعدادرین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے ایکسپیکٹ ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں ایڈیا پاکستان سعودی عرب اور دنیا بھر کی خبریں آپ کے موبائل پر لیٹسٹ اور تعدادرین تو ہمارے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پرس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹس اپڈیٹ پہنچ سکیں آج کی نیوز پلٹن میں بات ہوگی سوشل سیکیورٹی بات ہوگی سائک خاص کے ویسٹ ویزا کے بارے میں اور اس کے علاوہ بات ہوگی سوالات جوابات انٹرنیشنل فلائٹس انڈیا کی پاکستان کی اور سپیشل فلائٹس سے متعلق بات ہوگی کچھ کرونا کی اور بھی خبریں شامل ہوں گی تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا شروع کرتے ہیں آج اپنی پہنی خبر کے ساتھ ریاض ہوتل میں گیس سلنڈر دھماکہ ایک شخص ہلاک چھ زخمی سعودی عرب ریاض شہر کے ایک ہوتل میں گیس سلنڈر میں ہونے والے دھماکے سے ایک کارکن ہلاک جبکہ چھ زخمی ہو گئے ویب نیو سبق کے مطابق ریاض شہر کے علاقے المہنسیہ میں وہاں کے ہوتل گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ ہوتل کا فرنیچر اور دیگر سامان ہی نہیں بلکہ ہوتل کے اندر موجود زبائشی اشیاں بھی ٹوٹ کر بکھر گئیں ہوتل کے شیشے بھی دھماکے سے ٹوٹ کے ہوتل میں ہونے والے دھماکے کی شدت سے اس کے ساتھ والی دکانوں کو بھی کافی نقصان پہنچا دھماکے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفعہ کے امتادی یونٹ جائے وکوا پر پہنچ کے جنہوں نے دھماکے میں ہلاک ہونے والے کی ناش ہسپتال کے سردخانے میں منتقل کر دی جبکہ زخمیوں کو طبیعی امتاد دینے کے بعد علاج کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا شہری دفعہ کا کہنا تھا کہ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ دھماکے کی تحقیقات کے لیے متلکہ ہوتل کو متلکہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ظاہری نے حرم کے لیے زمزم کی بوتلوں کی فراہمی حرم شریفین انتظامیہ نے ظاہری نے حرم کے لیے زمزم کی بوتلیں فراہم کرنے کا انتظام کر دیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے تحت زمزم سپلائی کرنے والے ادارے کے سربراہ احمد النزوی نے کہا کہ زمزم کی بوتلیں تقسیم کرنے کے لیے گزشتہ دنوں اور ریڈیوں کا افتتہ کیا تھا ایک ریڈی میں ایک سو کے قریب بوتلوں کی گنجائش ہے یہ مطاف اور مسائی کے علاوہ حرم کے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے زمزم کی بوتلوں کی تقسیم ہوتی ہے ریڈی میں تین خانے ہیں اس میں ٹائر لگے ہوئے ہیں جس کے باعث اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقیل کیا جا سکتا ہے زائرین حرم کے لیے داخل دروازوں پر بھی اس کی فراہمی کو جگنی بنایا کیا ہے اس وقت یہ تین دروازوں کنگ عبدالعزیز ہے اس کے علاوہ کنگ فہد گیٹ ہے اور باب الفتح سے داخل ہونے والوں کے لیے دستیاب ہے انہوں نے کہا کہ ہرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السودیس اور دیگر اہدتاروں کی نگرانی میں زائرین حرم کو پیش کی جانے والی خدمات میں بہتری لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سعودی عرب سفر کے لیے چھٹا محفوظ ترین ملک ویگو ٹریول ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کے دران سعودی عرب سفر کے لیے چھٹا محفوظ ترین ملک ہے ویگو کے مطابق یورپی یونین کے سفری میار پر مبنی درجہ بندی میں سعودی عرب چھٹے نمبر پر ہے اوکاز اکبار کے مطابق درجہ بندی کا طریقہ کا تین اختیارات پر مشتمل ہے پہلا وبائی مرض کے میرات جس میں وبائی مرض پر قابو پانے ہیں اور اس طرح ملکی استحقام کی صلاحیت شامل ہے دوسرا صحت کی سہولیہ جس میں انتہائی نگہ داشت کے وارڈ مریضوں کی دیکھ بھال اور مناسب طبعی حملہ اور مریضوں کے لیے جبستروں کی گنجائش کی دستیابی شامل ہے تیسرا کرونا وائرس کے پھیلنے کے دران لوگوں کی دیکھ بھال کرنٹینہ سینٹر بنانے اور زیادہ کیسز کے دران ان کی مانیٹرنگ کرنے کی اہلیت کا اعتبار ہے کرونا وبائی مرض کے دران سفر کے لیے عالمی محفوظ مقامات میں آسٹریلیا پہلے نمبر پر تھا اس کے بعد نیوزی لینڈ، سنگاپور، زیمبیا، کیوبا اور سعودی عرب شامل ہیں اس بات کا اندازہ ان ملکوں میں کرونا وائرس کے لیے جانے والے ٹیسٹ اور ان میں سے مصبت آنے والے نتائج کی بنیاد پر کیا کیا سوشل سیکیورٹی اور سماجی تحفظ کی رقم کن افراد کو ملے گی سوشل سیکیورٹی اور سماجی تحفظ کے قوائد و ضوابط میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو روزگار کے حامل ہیں لیکن اپنے اہل احیال پر خرچ نہیں کرتے انہیں پانچ ہزار ریال جرمانہ یا تین ماہ قید کی سزا ہوگی یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جائیں گی اوقات نیوز کے مطابق اسی طرح سوشل سیکیورٹی سے بغیر ضرورت کے مال حاصل کرنے والوں کو دس ہزار ریال جرمانہ اور ایک سال قید تک سزا ہو سکتی ہے ایک سو بیس روز بعد نافذ العمل ہونے والے قانون کے مطابق سماجی تحفظ کی پینشن کا حق سعودی بچھنزے سے شادی شدہ غیر سعودی عورت بیوہ یا طلاق یافتہ غیر سعودی خاتون جس کے سعودی ہوں اسی طرح ایسی سعودی بیوہ کے بچے جس نے غیر سعودی شوہر سے شادی کی ہو وہ بھی رقم لینے کے حق دار ہے ماذور افراد یتیم بچوں کے ساتھ بیوہ خواتین جن کے پاس آنے جانے کا کارڈ ہے سعودی عرب میں مستقل طور پر مقیم ہر ایسا سعودی بشندہ جس کی آمدن کم ہو وہ سیکیورٹی کی پینشن کا حق دار ہے سائخات کے لیے فیملی ویزا چاری ہو سکتا ہے یا نہیں سعودی عرب میں اگر ملکی کارپنوں کے لیے مختلف کٹیگریز مقرر کی گئی ہیں درجہ بندی کے قانون کے مطابق انہیں مختلف سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں ویزا قانون ملازمت کے معاہدے سے اٹیچ ہوتا ہے ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس ادارے یا شخص کی زیر کفالت ہوں ان کے پاس ہی کام کریں ملازمین کے لیے بنادی طور پر دو کٹیگریز ہوتی ہیں جس میں ایک انفرادی اور دوسرا کمپنی کے ملازمین شامل ہیں انفرادی ملازمین جنہیں سعودی عرب میں امہالہ فردی کہا جاتا ہے اس میں فیملی ڈرائیور خان سامہ اکریلو ملازمین چوکی دار اور مزارہ وغیرہ آتے ہیں جبکہ کمپنی کے ملازمین میں فنی ماہرین اور پیشہ ورڈگری یا آفتہ کارپن شامل ہوتے ہیں انفرادی ویزوں پر آنے والے کے لیے قوانین مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کاموں کی فیز کا وزارت محنت اور سماجی بہبود آبادی سے ربط نہیں ہوتا جبکہ یہ پیشہ سوچیزیشن کی کٹیگری میں بھی شامل نہیں ہوتا انفرادی ویزوں پر آنے والوں کے لیے تعلیمی یا پیشہ ورانہ اہلیت بھی درکار نہیں ہوتی اور انہیں فیملی سٹیٹس بھی نہیں دیا جاتا انیس ستار نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے سوال کیا تھا کیا سائق خاص اپنے فیملی کو وزٹ ویزے پر بلا سکتا ہے سعودی عرب میں فیملی سٹیٹس رکھنے والے کارکنوں کو فیملی ویزے جاری کیا جاتے ہیں سائق خاص یعنی فیملی درائیور کے لیے اپنے فیملی کو وزٹ ویزے پر بلانے کی اچھاتت نہیں فیملی سٹیٹس سے براد وہ غیر ملکی جن کی آمدنی اتنی ہو کہ وہ سعودی عرب میں اپنی فیملی کی اخرجات آسانی سے برداشت کر سکیں انہیں فیملی ویزے جاری کیا جاتے ہیں عمران خان کہتے ہیں پروفیشنل ٹرک ڈرائیور فیملی ویزے نکلوا سکتا ہے طریقہ کار کیا ہوگا فیملی ویزے کے لیے جو کٹیگری مقررگی کی ہے اس میں پروفیشنل لگری یا ڈپلومہ ہونڈرز کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بلا سکیں ٹرک ڈرائیور کا پیشہ ان پیشوں میں شامل نہیں تاہم جلد ہی نئے زیافت ویزے کا قانون تیاری کے آخری مراحل میں ہیں جیسے ہی یہ قانون بقاعدہ طور پر منظور ہوگا اس کے تحت سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے عزیزوں کو زیافت ویزے پر بلا سکیں گے زیافت ویزے پر آنے والے افراد سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں جا سکیں گے اور ان کی مدد قیام بھی مختلف ہوگی مذکورہ ویزے کے حوالے سے وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے تحال حتمی شرائط جاری نہیں کی گئی کرونا کی وجہ سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں جیسے ہی کرونا ویرس کی ویکسین لانچ ہوگی یا اس مرض پر بینر لقوامی سطح پر قابو پا لیا جائے گا نیا قوانین بھی لاکو ہو جائیں گے رضا عزیز لہری کہتے ہیں کہ سنگل ڈور گاڑی میں ساتھ بیٹھنے والے کو بھی سیڈ بیلٹ لگانا ضروری ہے کیا ٹریفک پولیس کے قانون کے مطابق ڈرائیور اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ حفاظتی سیڈ بیلٹ کا استعمال کریں سیڈ بیلٹ استعمال ناکلیوانوں کا چلان کیا جاتا ہے آٹومیٹک چلان سسٹم کے تحرے سیڈ بیلٹ کا چلان بھی کیا جاتا ہے جو پسنجر اور ڈرائیور دونوں پر لاکو ہوتا ہے خواہ گاڑی سنگل ڈور ہی کیوں نہ ہو یہ قانون سب کے لیے جکسہ ہے محمد نمان کو رشتی سوال کرتے ہیں میں فروری میں پاکستان آیا تھا میرا یہاں پاسپورٹ گم ہو گیا میں نے نیا بنوا لیا لیکن پرانا پاسپورٹ بھی مل گیا میری چھوٹی ابھی باقی ہے معلوم یہ کرنا ہے کیا میں پرانے پاسپورٹ پر سفر کر سکتا ہوں اگر آپ نے پرانا پاسپورٹ کینسل نہیں کرائے اور اس کی مدد باقی ہے تو آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں جب آپ پرانے پاسپورٹ پر سعودی عرب میں داخل ہو جائیں تو کفیل کو دونوں پاسپورٹ دیں تاکہ وہ جوازات کے سسٹم میں نئے پاسپورٹ کی انٹری کریں جسے نقل معلومات کہتے ہیں نئے پاسپورٹ کی جوازات میں انٹری کے بعد آپ اسے نئے پاسپورٹ پر بھی سفر کر سکیں گے اب کچھ خبر شامل کرتے ہیں انڈین ایمبیسی کے مطالق انڈین ایمبیسی نے آج جو ہے وہ دمام میں کانسلر سرسز پروائیڈ کی وہ تمام لوگ جو سعودی عرب میں موجود ہیں انڈین شہری ہیں کسی بھی قسم کی جو قانونی مشکلات سے دوچار ہیں چاہے ایکسپارڈ اگامہ ہیں چاہے حروب ہے یا ان کا کوئی بھی قانونی مشکل درپیش ہے تو انڈین ایمبیسی جو ہے اپنی کانسلر سرسز روزانہ کی بنیاد پر مختلف شہروں میں فراہم کر رہی ہے جہاں آپ اپنی پرابلم لے کر جا کر ان سے بات کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی آج دمام میں کیا گیا ہے کل تائف میں تھا ابھی نیکسٹ کے لیے بھی اس کی جلد ہی دوسرے شہر کی ڈیٹیل آ جائے گی لیکن کچھ دنوں سے دمام میں ہی چل رہا ہے تو وہ لوگ جو دمام میں موجود ہیں وہ لوگ وی ایف ایس سینٹر اس کو وزیڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ سے امتعلق اور سپیچل فلائٹ سے امتعلق انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو ابھی ائر بابل ایگریمنٹ کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس نہیں آئی ہیں آج کل پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کی بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو انڈیا کی اپنی نارمل فلائٹس کو 31 دسمبر تک تو بہن کر دیا کیا ہے جیسے ہی ہمارے پاس اپ ڈیٹ آئے گی ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو رات بارہ بجے یا شام چھے بجے کے نیوز بلٹن میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں فیل وقت بات کرتے ہیں سپیچل فلائٹ سے متعلق جدہ سے ممبئی کے لیے انڈی کو کی تین فلائٹس ریاض سے جائیں گی جس میں پہلی فلائٹ کوچن کے لیے ایر انڈیا ایکسپریس کی آئی ایکس ون فور تری ٹیو ہوگی اس کے علاوہ دوسری فلائٹ ریاض سے کوزی کورٹ جائے گی اے آئی ون نائن ٹو سیکس تیسری فلائٹ لکھنو کے لیے جائے گی ریاض سے جی ایٹ سکس ایکس ایٹ تری جو کہ گو ایئر کی فلائٹ ہے آئی ایکس ون فور ایٹ سیک دمام کے لیے جائے گی کوچن کی کوچن سوری دمام سے کوچن کے لیے جائے گی ائر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کے بارے میں تو آج ملتان سے پہلی فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے اور پی اے پی ایٹ سیون زیرو ائر بلو کی فلائٹ ہوگی دوسری فلائٹ ایکس وائی سکس ری ائر کراچی کے لیے کراچی سے جدہ کے لیے آئے گی فلائن ناس کی ایس وی سیون زیرو ون کراچی سے جدہ آئے گی سعودی ریبن ائر لائن کی پشاور سے دو فلائٹ آئیں گے جدہ کے لیے پی اے سک سیون زیرو ائر بلو اور پی اے سک سیون زیرو ائر بلو اسلام آباد سے ایک فلائٹ آئے گی ریاد کے لیے پی اے ٹو سیون فور دوسری فلائٹ ایکس وائی تری ون آئے گی لاہور سے ریاد کے لیے فلائن آس کی فلائٹ بی اے ٹو سیون پور پور اسلام آباد سے ریاض ایک ایر بلو کی بھی فلائٹ آئے گی اگلی خبروں کے طرف بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں باکس سے خاتون کی ناش برحمت مکم کرمہ میں قانون نافذ کرنے والے دارے کے حلقہ نامعلوم خاتون کی ناش کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں جو باکس میں رکھی گئی تھی ویب نیو سبق کے مطابق ایک شخص نے پولیس کو اطلاع دی کہ مشاہر مقدسہ میں ایک خاتون کی ناش پڑی ہے اطلاع دینے والے نے مزید بتایا کہ وہ گھومنے کے لیے مشاہر مقدسہ گیا تھا جہاں اسے سنسان مقام پر ایک بڑا باکس دکھائی دیا باکس کو اس ورانے میں دیکھ کر جب اسے کھولا تو اس میں ایک خاتون کی ناش رکھی ہوئی تھی اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم جائے وکوا پر پہنچ گئی جنہوں نے ناش اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے ہسپتال پہنچا دیا جبکہ ناش کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کرونا سے مطالق بات کرتے ہیں کرونا سے تیرہ ہلاکتے دو سو بزیگ بیس مزید کیسز کی تصدیق وزارت سیاد کا کہنا ہے کہ سوڈی رف کے مختلف خیاروں میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید دو سو بیس کیسز کی تصدیق ہوئی تیرہ افراد اس مرد سے ہلاک ہوئے جس کے بعد اب تک کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی زیادہ زیادہ پانچ ہزار آٹھ سو ستر تک پہنچ چکی ہے سگی بہنوں اور چچہزاد کو قتل کرنے والے قاتل کا اعتراف جرم چالان مکمل الکنفضہ میں سگی بہنوں اور چچہزاد کو قتل کرنے والے صفاق قاتل نے اقرار جرم کر لیا پروسیکویٹر کے سامنے اعتراف جرم کرتے ہوئے مزید نے کہا کہ خان کی تنازہ یعنی فیملی پرابلم کی وجہ سے اجتماعی قتل جو ہے انہوں نے کیا تھا ویب نیو سبق نے دارہ پروسیکویشن کے ذمہ دار ذرائع کے حوالے سے کہا کہ قتل کی ہولناک واردات بودھ کو ہوئی تھی تحقیقات کے دوران ملزم نے واردات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کا اہل خانہ سے پچھلے دو مہینے سے کسی بات پر اختلاف تھا بیشتر علاقوں میں بھارش اور سالہ باری کا امکان محکمہ موثمیان نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بھارش اور سالہ باری کا امکان ہے اس کے قبل گرد علود ہوایں چلیں گی جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی آجل اور اخبار 24 کے مطابق جزان اسیر اور باہا کے علاوہ مقام کرمہ ریجن کے پہاڑی علاقے اور جنوبی ساحل والے مقامات پر بارش کی توقع ہے یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لئے آپ شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم